اسلام علیکم میمائز آج میں آپ کو سات سال کی بچی کے لیے ہینڈ کرچی فروگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ بہت ایزی طریقے سے سکھاؤں گی آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں یہ میں سات سال کی بچی کے لیے بنا رہی ہوں آپ اس میتھرڈ کو فولو کرتے ہوئے کسی بھی اج کے لیے بنا سکتے ہیں یہ پلین کپڑا بارڈر کے لیے میں نے لیا ہے ڈیڑھ گز اور یہ فروگ کے لیے لیا ہے دھو گز سب سے پہلے ہم پیٹی کی کٹنگ اور سٹیچنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ پیٹی کی کٹنگ کرنی ہے ہم نے بارہ اینچ پر اور اس کی چڑھائی ہوگی سولہ اینچ یہ دیکھیں یہ پیٹی ہماری فولڈنگ میں ہے اگر ہم اس کو کھولیں گے تو یہ سولہ اینچ ہوگا ایک اینچ میں ایکسٹرال ہوں گی بٹن لگانے ہم نے اور اب ہم نے بیک کی پیٹی کاٹنی ہے یہ ہماری بیک کی پیٹی ہے سولہ اینچ یہ دیکھیں یہ ہماری بیک کی پیٹی ہے جو کم ہے اور یہ ایک ہم نے زیادہ رکھا تھا اس لیے اس نیشان کو واضح کرنے کے لیے میں نیشان لگا دیتی ہوں ادھر اب ہم اس کو چھوڑتے ہوئے ادھر سے گلے کا نیشان لگائیں گے ڈھائی انچ پہ میں لگا رہی ہوں نیشان ادھر اور یہاں سے تین انچ پہ فرنٹ کا گلہ ہمارا تین انچ پہ کٹے گا اور جو بیک کا ہے وہ تقریباً ڈیڑھ انچ پہ تیرے کا نیشان میں گیارہ انچ پہ لگا رہی ہوں یہ ساڑھے پانچ ہے اس کو جب کھولیں گے تو یہ گیارہ ہوگا سلائی کا مرجن رکھتے ہوئے ٹوٹل یہ دس میں تیار ہو جائے گا اور یہ لگانا ہے ہم نے آرم ہول کا نیشان چھے پہ چسٹ کا سائز رکھنے ہم نے چودہ انچ یہاں سے ہم ایک انچ کے فاصلے پہ گلائی رکھیں گے یہاں ہم تھوڑی سی اور ایم میں کٹنگ کرتے ہیں یہ ہمارا فرانٹ کا گل ہے اور یہ بیک ہے اور یہاں ہم بٹن ٹیک ہی رکھیں گے تقریبا ساڑھے تین پر یہ دیکھیں یہ ہم نے فرانٹ آرم ہول کی کٹنگ کچھ ایکسٹرا کرنی ہوتی ہے تاکہ فٹنگ میں رہے یہاں سے ہم کٹ کر لیتے ہیں بٹن لگنے ہے ہمارے یہاں اب ہم یہ بازو کی کٹنگ کریں گے بازو رکھنی ہے ہم نے چودہ انچ تین انچ کا ہمارا پینچ لگے گا سلائی کا وہ کرتے ہوئے ٹوٹل چودہ انچ میں ہمارا بازو تیار ہونے اور یہ میں نے لی ہے تقریبا ساوہ چھ انچ اس کی چوڑائی اور یہاں سے میں نے دھائی انچ کا گیپ دینے جہاں سے ہماری کٹنگ شروع ہوگی یہاں سے ہم ساڑھے چار انچ پر نشان لگائیں گے یہ دیکھیں یہ تین انچ کا ہمارا پینچ سے پیچ لگے گا تو یہ میں نے ایکسٹر رکھے ہیں سلائی کا مارجن اب ہم یہ دونوں بازوں کے بارڈر اور الگ کر لیں گے ہمارے پیٹی اور بازوں کی کٹنگ ہو گئی اب ہم سکٹ کے کٹنگ کریں گے بہت ایزی کٹنگ ہے اس کی اور بہت ہی سیمپل ہمیں 20 انچ اس کی لیند چاہیے آپ جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں 20 انچ چاہیے تو چار انچ ہمارا بارڈر کے لیے جائے گا جو ہم نے نیچے لگانا ہے سولہ بجے کا سولہ انچ سولہ انچ تو اس میں سے چار انچ ہم نے سکٹ کے لیے ایکسٹر رکھنا ہوتا ہے جو کٹنگ ہوگی تو وہی 20 انچ 20 انچ پر ہم نشان لگائیں گے یہ ہم 20 انچ پر کٹ کریں گے یہ ایکسٹر کپڑا ہم نکال لیں گے اس میں سے یہ دیکھیں ہم نے یہ کٹ لیا ہے اب ہم نے اس کا سائز کرنا ہے اس طرف سے بھی 20 انچ اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ چار لیئر ہیں فولڈنگ میں کپڑا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اوپن ہے اور یہ فولڈنگ والا کپڑا یہ ہم نے سکٹ کی کٹنگ کرنی ہے ساڑھے تین انچ پر نشان لگائیں گے ہم ٹوٹل ہمیں چاہیے اس کی فٹنگ جو ہے وہ تیرہ انچ پر چاہیے فولڈنگ میں یہ ہم اس طرح نشان لگائیں گے ساڑھے تین انچ پر اس کے کونے میں رکھتے ہوئے ساڑھے تین انچ پر یہ دیکھیں تیرہ انچ رکھنی تھی ہم نے اس کی فٹنگ سکٹ کی یہ دیکھیں جب ہم سٹیچ کرنے لگیں گے یہ ٹوٹلی تیرہ انچ پر تیار ہوگا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہماری در پیٹی جڑے گی اور یہ ٹوٹل یہ دیکھیں کیسے کٹا ہوئے یہ ہمارا تیار ہوگے یہ دیکھیں اس طرح شیف دے گا اب ہم اس کا بارڈر کٹنگ کریں گے یہ نو انچ کی سٹیپس کٹی ہیں یہ دیکھیں جب ہم اس کو فولڈ کریں گے سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے یہ چار انچ پر تیار ہو جائے گا بارڈر یہ دیکھیں ہماری یہ اُلٹی سائیڈ ہے فراگ کی تو ادھر ہم یہ بارڈر رکھیں گے اور اسے سٹیچ کریں گے اور اس طرح ادھر فینیشنگ کے ساتھ سلائی لگائیں گے یہ جو ہم نے فرانٹ کا گلہ کٹا تھا اس کے اندر والا حصہ یہ ادھر رکھیں گے ہم اس طرح یہ گلے کی کٹنگ کرنی ہے ہم نے پلٹنے کے لئے اور ساتھ ہی یہ پٹی بنانی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے بیک کی پٹی کٹی ہے پلٹنے کے لئے ایسے ہی جیسے آپ کو فرانٹ پر بتایا تھا گلہ رکھ کے اور یہ فرانٹ کی اب ہم اس کی سٹیچ کریں گے اس طرح اور فرانٹ کی بھی یہ دیکھیں یہ ہم نے پوٹلی بٹن بنائیا اس کی ویڈیو میں پہلے سی اپلوڈ کر چکی ہوں پوٹلی بٹن کیسے بنائے جاتے ہیں آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کو رائٹ سائیڈ پر رکھنا ہے اور یہاں ہم نے وہ پٹی لگانی ہے اور وہ اندر کی طرف پلٹ جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح بہت ہی خوبصورت لگیں گے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اس طرح اب ہم سٹیچ کرنے لگیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے پوٹلی بٹن لگا لیے ہیں اب ہم یہ پٹی رکھیں اس طرح اس کو فولڈ کریں گے یہ دیکھیں ویورز یہ اب ہم نے پٹی لگا لیے دونوں طرف سے فرانٹ کی سائیڈ پر اب ہم اس کو پلٹیں گے اور ساتھ میں اس کے ہم نے فنیشنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں وان سائیڈ فوٹ سے یہ بٹن لگائے ہیں ہم نے بوٹلی بٹن دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے پلیز ہماری ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھیں اور اب ہم یہاں اس کو فکس کرنے کے لیے یہاں ایک پٹی لگائیں گے جس سے یہ ہمارا جو اپن ہے یہ بند ہو جائے گا اور ایسے ہی ہم نے بیک کے بھی لگائی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کٹ لگانے ہیں فرانٹ کے بھی اور بیک کے بھی یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے گلے کی ٹوٹلی فنیشنگ کر لی ہے اب ہم اس کو پلٹ کے اس کے نشان لگائیں گے فٹنگ کا یہ ہم نے رکھنا ہے چیسٹ چودہ انچ اور یہ فٹنگ کا نشان لگاؤں گی میں تیرہ انچ پر یہ دیکھیں یہاں سے پہلے ہم نے ادھر سے سلائی لگانی ہے اس کے بعد یہ بازو ٹیچ کرنے یہ دیکھیں یہ ایک سلائی لگا لی ہے بازو کی پیچ لگانے کے لیے اس کو ہم اندر کی طرح فولڈ کریں گے اور ہم اس طرح ادھر سلائی کریں گے سیدھی سائیڈ پر یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے فٹنگ کی سلائی لگا لی ہے ہم نے اس کی یہ سلائی لگائی ہے جب یہاں ہمارا انڈ ہو رہا ہے تب بھی ہم یہ سائز کرتے ہیں یہ آپ اس کندے کی جو سلائی ہے اس کا سینٹر رکھیں گے اس طرح اس طرح رکھیں یہ آپ نے سائز کرنا ہوگا اس طرح جب یہ سلائی ختم کیا تب بھی یہ سائز کیا ہے اب ہم نے یہ سٹیچ کرنی ہے بازو تو اس کو اس طرح کر کے دونوں حصوں کو سینٹر میں اور یہ ہم نے کٹ کرنے شان لگایا تھا ادھر اب ہم یہ سٹیچ کریں گے بازو دونوں اسی طرح یہ دیکھیں یہ ہم نے بازو سٹیچ کر لی ہیں سکارڈ پر اب ہم نے بارڈر لگانا ہے اور یہاں سے سٹارٹ کرنے یہ اُلٹی سائیڈ سے ہم سٹارٹ کریں گے اس طرح سلائی لگا کے یہ دیکھیں میوارز یہ میں نے پینچ لگایا ہے اب اس کے اوپر سلائی لگانی ہے اور اس طرف تقریباً یہ چھے انچ ہے جو میں نے ایکسٹرہ کپڑا رکھا ہے دوسرا جو ہم شروع کریں گے بارڈر وہ ہم یہاں سے کریں گے یہ ادھر میں نے تھوڑی سی سلائی چھوڑ دی ہے آدھا انچ یہاں سے ہم سلائی شروع کریں گے اسی طرح ہی جب ہم اس کے انڈ پر پہنچیں گے تو وہاں بھی ہم نے کپڑا چھوڑنا ہوگا تقریباً چھے انچ جتنا یہ دیکھیں میوارز یہ چاروں طرف یہ پیچ لگ چکا ہے اب جہاں سے یہ ہم نے بڑھا کے رکھا تھا یہ آدھے انچ کا ایکسٹرہ مارجن ہے سلائی کے لیے یہاں سے میں اندر کی طرف اس طرح کر کے سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں میوارز یہ اندر سے میں نے سلائی لگائی ہے اب میں اس کو سیدھا کروں گی یہ چاروں طرف اسی طرح ہم نے یہ جوڑنے ہیں کونے اب یہاں سے سلائی آئے گی اور یہاں تک بند ہوگی یہ چاروں طرف اسی طرح یہ دیکھیں میوارز یہ کمپلیٹ ہم نے پیچ لگا لیے اب ہم اس سکارٹ کو پیٹی کے ساتھ فٹ کریں گے یہ سکارٹ کو ہم نے اُلٹا کرنا ہے یہ اُلٹی سیڈ کر کے یہاں پر یہ کٹ لگانے ہیں پیٹی کا جوڑ ہوگا اور اس کا یہ آپس میں تچ ہونے چاہیے اور اس کو رکھیں گے ہم اندر پیٹی کو بھی ہم نے اُلٹا کیا ہوئے ہیں یہ جو پیٹی جہاں سے بند ہو رہی ہے اس کٹ کے ساتھ اس جوڑ کو ٹچ کرنا ہے اور اس طرح رونڈ میں سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ہم نے سٹیچ کر لیا ہے سکارٹ کے ساتھ اب میں آپ کو اس کی ریال لک دکھاؤں گی یہ دیکھیں نیمارس یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ آپ کی موسیقا موسیقا